جے ناظرین یہ میرے خیلے کوئی کیپسول ہے مجاہد بھائی سے پوچھتے ہیں انہوں نے نکالا ہے ابھی وہ لگائیں گے مجاہد بھئی یہ کیا ہے آپ سر جی یہ چہرے کی ویڈنیس کے لیے ہوتا ہے چہرہ صاف ہو جائے سر جی یہ چہرے کی ویڈنیس کے لیے ہوتا ہے اس میں لکویٹ ہوتا ہے اور چہرے کو یہ صاف کرتا ہے لکویٹ ہوتا ہے اس سے لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے کیا ہے اس کا اس کو کیپسول ہی بلاتے ہیں لکٹ والا کیپسول ویٹننگ والا ویٹامن ڈی سی اس طرح آپ کا کچھ نہیں ہے نہیں نہیں سر جی ویڈنیس کا کیپسول ہوتا ہے بس جی ناظرین ہم اس کو ایسے لگا لیں گے یہ کیپسول انہوں نے لیا ہے وائٹنس کے لیے برائٹنس کے لیے ان کے چہرے کی رنگت سفید کرنے کے لیے اچھا یہ مارکیٹ سے عام مل جاتا ہے یا سپیشل جگہ سے ملتا ہے نہیں مارکیٹ سے ہاں مل جاتا ہے سر جی مارکیٹ سے ہاں مل جاتا ہے ویڈنیس والے کیپسول ان کو بھولنا پڑتا ہے ویڈنیس کے کیپسول ہے وہ دے دیتے ہیں ویڈنیس کے بہت سارے کیپسول ہوتے ہیں جو بھی آپ کا دل کرے وہ لے سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ناظرین ویڈنیس کا یہ کیپسول ہے یہ سکرب کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر لگانا ہے جس سے آپ کی رنگت گوری ہو جائے گی یہ آپ دیکھ رہے ہو چمک آگئے چچے کے چہرے پر چمک آگئے آپ دیکھ رہے ہو کوئی فیک رہی ہے تو دیکھ رہو چمک آگئے اس سے شیننگ آجاتی ہے چہرے پر تھوڑی شیننگ دیتا ہے چہرہ جتنی میند آپ کرتے ہیں پھر آپ اپنا مساج بھی کراتے ہیں یعنی کہ وہ تھک جاتے ہوں گے ہاتھ بھی تھک جاتے ہوں گے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں سر جی بس کچھ نہیں کرنا ہے کام اب عادت ہو چکی ہے ہمیں بہت سارا عرصہ ہو گئے دس سال ہو گئے ایستا ایستا پہلے پہلے تو بندہ تھک جاتا تھا بس ابھی عادت ہوگی ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دو تین منٹ بیٹھتے ہیں ریکس کرتے ہیں پھر سکون آ جاتا ہے ناظرین یہ کیپسول ان کے چہرے پہ راب ہو رہا ہے اور کافی ساری شیننگ بھی آ چکی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے چہرے پہ کافی ان کی شیننگ آ چکی ہے پہلے کا چہرہ بھی آپ نے دیکھا تھا اور ابھی کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے بعد والی پوزیشن کا بھی پتہ نہیں ہے جو انڈ ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کیا بند ہے ان کے ساتھ جی ناظرین ایک اور انہوں نے ابھی کریم لگائی ہے ان سے پوچھتے ہیں یہ کونسی ہے جی مجاہد بھئی یہ کونسی کریم ہے جی سر جی یہ ڈبل ایکشن کریم ہے اس ڈبل ایکشن سے چہرہ تھنڈا ہو جاتا ہے تھنڈا چہرہ واش ہو جاتا ہے تھنڈا ہو جاتا ہے چہرہ جو بھی چہرے کی دھول مٹی ہوتی ہے بالکل گرد غبار ہوتی ہے بالکل صاف ہو جاتا ہے چہرہ اس سے دھول مٹی چہرے کو تھنڈک دیتا ہے یہ ڈبل ایکشن یہ کونسا پراسس ہے اس کے بعد کتنے پراسس ہیں سر جی اس کے بعد بس ہم اس کے چہرے کو واش کریں گے چاچے کے چہرے کو واش کرنے کے بعد ہم ان کو مارکس لگا دیں گے مڈ مارکس لگا دیں گے وہ سو گے گا اس کے بعد پھر فینل ہوگا بس واش کر دیں گے جو آپ رب کر رہے ہیں یہ آخری پراسس ہے آخری پراسس ہے ڈبل ایکشن کہا ہے آپ نے ڈبل ایکشن ملکل ڈبل ایکشن ناظرین یہ ڈبل ایکشن ہے اور تقریباً یہ آخری پراسس میں جاری ہے کام چاچا کوٹا دو دیکھیں جی کیا بن رہے ہیں اچھا مجاہد بھئی یہ اب کیا کر رہے ہیں جی سر ہم اس کو واش کر رہے ہیں تھوڑا سا سپانچ ہے ہمارے پاس اور اس کو تھوڑا سا گیلہ کر رہے ہیں آرام آرام سے چیرہ ہم اس کو واش کر رہے ہیں ساپ کر رہے ہیں جی ناظرین وہ پراسسس ان کا پورا ہو چکا ہے اب یہ چہرے کو واش کیا جا رہا ہے کس انداز سے واش کرتے ہیں وہ بھی آپ غور سے دیکھ رہے ہوں گے آپ نے بھی اسی طرح سے اپنے چہرے کو اسی انداز کے ساتھ واش کرنا ہے سہرہ ہم واش ہو گیا ہے اب یہ ٹاول کے ساتھ اس کو پش کر رہے ہیں جی ناظرین کے موہ پہ اب دوبارہ سے پانی کے شاور کیا گیا ہے اور دوبارہ سے ٹاول کی مدد سے اس کو ساف کیا جا رہا ہے جو انداز کے ساتھ ان کے موہ پہ کریم وغیرہ تھی جو کچھ انہوں نے لگایا ہے وہ اس کو اتارا جا رہا ہے ساف کیا جا رہا ہے اس کو زیادہ تر تو جذب ہو گیا تھا باقی چھوٹے چھوٹے جو رہ گئے تھے زرات وغیرہ اس پانی کی مدد سے وہ ساف ہو رہے ہیں موسیقی موسیقی